آج کی سب سے بڑی خبر عدالت نے عمران حان کی زمانت منظور کر لی انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا اڈیالہ جیل میں ایک بڑی ملاقات کس کی ہو رہی ہے اتجاش تو ہوگا عمران حان نے حتمی فیصلہ کر لیا زرتاش گل بچ گئی پولیس نقام جبکہ نون لیک کیوں گبراہ اٹھی آج کی گورکتندہ میں اس پر بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورکتندہ ابرار کوریشی آپ سے محاطب ہوں آج کی سب سے بڑی خبر جو ہے وہ ہائی کورٹ سے وہ فیصلہ آیا وہ زمانت ہوئی جو کیس توشہ حانہ ٹو کے نام سے زیر سماعت تھا بریستر سلمان صفدر جو تھے وہ عمران حان کو پریزنٹ کر رہے تھے عزی وکیل میاں گل حسن جو تھے وہ جج تھے اور انہوں نے پورا کیس سنا سماعت ہوئی انہوں نے دلائل دیئے اور اس کے بعد عمران حان کو زمانت مل گئی اور پھر عدالت نے یعنی کہ جج صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ عمران حان صاحب کو رہا کیا جائے اب اگر دیکھا جائے تو عمران حان صاحب کی اوپر تو توشہ حانہ ٹو آخری کیس تھا اس کے بعد تو کوئی ایسا کیس نہیں ہے کوئی ایسی سزا نہیں ہے جس کے نتیجے میں عمران حان صاحب کو جل میں رکھا جائے اب جب یہ عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے کہ عمران حان کی زمانت ہم دیتے ہیں اور پھر یہ کہہ دیا کہ عمران حان کو جو ہے وہ رہا کرو تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے گا یا کہ نہیں اور دوسری جانب جو اتجاج 24 آف نومبر کو ہونا ہے اس کا بھی مقصد اور مقاصد یہ ہیں کہ منڈیٹ جو ہے وہ واپس کیا جائے 26 امیانی ترمیم کو رویو کیا جائے اور پلاس عمران خان سمیت جتنے بھی بے گناہ قیدی سیاسی قیدی جیلو میں ہیں ان کو چھوڑا جائے تو جب یہ مطالبات مانے جائیں گے تو ان مطالبات کی روشنی میں اگر ایک ہی مطالبے کو مان لیا جائے جو سیاسی قیدی ہیں جو بے گناہ ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے تو اس میں تو عمران خان سب بھی آ جائیں گے الگ بات ہے کہ اس میں عمران خان سب کو چھوڑنے کا واضح طور کی اوپر جملہ اور الفاظ جو ہیں وہ استعمال نہیں کیا جا رہے آج جو سمات ہوئی توشہانہ ٹو کی جس میں زمانت ملی یہ گزشتہ روز یا اس سے چند دن پہلے سے علم تھا کہ اگر اس کیس کے اندر زمانت ہو جاتی تو پھر عمران خان صاحب کو جیل سے رہائی مل جانی چاہیے لیکن ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جب تک کسی کو کے ساتھ کو ڈیل نہ ہو اس وقت تک وہ عدالتی فیصلوں کو بھی مانتے ہوئے اسی چھوڑتے نہیں ہیں اور اب کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق جو جیل ہے اڈیالہ اس کے اندر ایک بڑی اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے گزشتہ روز بھی علیمین گنڈا پور اور گور خان کی ملاقات ہوئی تھی آج پھر سے اڈیالہ جیل میں جب میں اس وقت آپ سے بات کروں برطانیہ کے اندر ساڑھے بارہ بجے ہیں اور پاکستان میں ساڑھے پانچ بج چکے ہیں شام کے تو وہاں پہ علیمین گنڈا پور اور عمران خان صاحب کے درمیان جو ہے وہ ملاقات جا رہی ہے اب جو علیمین گنڈا پور ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کر رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور اسٹیبلشمنٹ کی اجازت کے بعد ہی جیل کا عملہ جو ہے علیمین گنڈا پور کو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی اجازت دیتا ہے یہ ایک بہت بڑا سچ ہے دوسری جانب عدالت حکم بھی دے دے اور اسٹیبلشمنٹ نہ چاہے تو جیل کا عملہ جو ہے وہ کسی کو بھی عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیتا بلکہ جیل کے باہر سے الٹا گرفتار کر لیا جاتا ہے اب یہ جو ملاقات جا رہی ہے اس ملاقات مطالبات کا مقصد حاصل کیا ہوگا وہ یہی ہوگا زمانت تو ہوگی ہے مطالبات ہم نے رکھی ہیں اگر یہ اسٹیبلشمنٹ مطالبات مان لیتی ہے تو خان صاحب ہم کیا کریں گے آپ کو یہاں میرا ایک تجزیہ ہے یہ جتنا بھی چوبیس نومبر کے اتجاز کی کال دی اور اس کو فائنل کال کا نام دیا گیا ایک اچھا حاصل وقت ملا کراؤڈ چارج ہے حاصل کر یوت چارج ہے وہ آنے کو تیار ہیں حکومت گبرا چکی ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پہلے سے لڑکڑا چکی ہے تو اگر کسی نی جال میں جال سازی میں کسی نیش کنجے میں اسٹیبلشمنٹ نے مذاکرات کی صورت میں پھر سے پی ٹی آئی کے ساتھ دوکھا کیا تو یہ بڑا سیٹ بیک ہوگا اور یقینا پاکستان طریقہ انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کو وجہ بنا کے خاموش نہیں ہو جانا چاہیے اتجاز کرنا چاہیے بلے عمران حان رہا ہو جائیں تو اس کو جشن میں تبدیل کر دیں لیکن اگر لوگوں کو انہوں نے روک لیا اور مذاکرات کے لیے حامی بھر لی اور مذاکرات کے اوپر سائن کر لیے تو یاد رکھئے گا ان چیزوں کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوگا عمران خان صاحب مزید جیل میں رہیں گے اور اسٹیبلشمنٹ پھر سے دوکھا دے گی جیسے اس سے قبل وہ دوکھا دیتے رہے اگر حکومت گبرا چکی ہے نا کہ خان جیل سے باہر آئے گا تو ہم جیل کے اندر ہوں گے باکول رانہ سناولہ صاحب کے اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی بڑے لوگوں کو بتا ہے کہ یہ جس دن باہر آئے گا اس کا جو طریقہ کار ہے جو طورہ امتیاز ہے جتنا یہ دلیر ہے جتنی اس کے پاس عوام کی طاقت ہے اس نے ہمیں نہیں چھوڑنا بلے عمران خان صاحب لکھ کے دے دیں لیکن انہیں پتا ہے کہ پاکستان کے اندر زلفکار علی بٹو کے بعد اگر کسی سیاستان نے عوام کے اندر مقبلیت حاصل کی ہے یا پھر اس کے بعد جو طاقتور ترین سیاسی شخصیت ہے بلکہ دنیا کی دس جو طاقتور ترین سیاسی شخصیت ہیں اس میں عمران خان صاحب کا پہلے ساتھوہ نمبر تھا اس وقت میرے خیال سے وہ دوسرے تیسرے نمبر کی اوپر ہوں گے تو اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کے نام کی اوپر آپ سے دوخہ کر سکتی اور آپ اپنے مہرے جو ہیں کسی کا مہرہ نہیں بنیے کسی کو مورا نہیں بڑھنے دیجئے اور آپ کی جو اصل طاقت ہے اس کی اوپر تکیہ کریں اصل طاقت عوام ہے عوام کی اوپر بروسہ رکھنا چاہیے عمران خان صاحب نے اور ان کی پارٹی کے لوگوں نے جتنے بھی گٹیا قسم کی الزمات اپنے اوپر برداشت کیے اپنے اوپر فائرنگ ہوئی عدد میں نکاہ والا کیس بنا آپ کی ذاتی کریکٹر اسیسی نیشن کی گئی آپ کی کارکنوں کو مارا گیا گروں کے اندر گسک گیارہ ماں کی بچی کو بھی پھینکا گیا تو یہ لوگ کبھی بھی باز نہیں آسکتے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ عمران خان جو ہیں کیا وہ ڈٹے رہیں گے اور وہ کہتے ہیں کہ اتجاج ہو کر رہے گا اور عمران خان نے پھر سے ایک پیغام دیا ہے اور وہ کہتے ہیں ہمارا اتجاج سٹیل آن ہے نہ مذاکرات سے پہلے کبھی انکار کیا نہ اب کریں گے کریں گے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے ہی اگر مذاکرات آگے بڑھیں گے تو ہم جشن منائیں گے ورنہ پوری قوم اپنے حقوق کے لئے چوبیس نومبر کو اتجاج کے لئے باہر نکلے وہی بات جو اس سے قبل میں نے بیان کی تھی کہ لوگوں کو آنا چاہیے بلے وہ اتجاج دھرنے لونگ مارچ کو جشن کے اندر تبدیل کر دیں لیکن اتجاج کے لئے رکنا نہیں ہے وہاں پہنچنا ہے اس کے بعد اتجاج کریں یا جشن منائیں یہ عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا اور یہ بہت اچھی بات کی انہوں نے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی مذاکرات ہمارے مطالبات پر ہوں گے کہتے ہیں کہ میں ڈیل نہیں کروں گا لیکن جو ہمارے مطالبات ہیں وہ مانے جائیں اسی کی اوپر مذاکرات ہوں گے باقی کچھ لکھیں نہیں دینا کہ میں بیرونی دوریوں میں جا رہا ہوں میں بنی گالا میں بیٹھا رہا ہوں گا میں کے پی کے میں چلا جاؤں گا میں لونگ مارچ نہیں کروں گا میں سیاست نہیں کروں گا میں گھر کے اندر بیٹھ جوں گا میں کوئی ریلی اور جلسہ نہیں کروں گا اس طرح کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی فوجی جوان شہید ہوئے اور افسوسناک خبر ہے بننو کے علاقے مالی خیل میں خوارج کا سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ کی اوپر حملہ ہوا بارہ جوان جو ہیں وہ فوج کی شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو جنرل الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے یہ ہمارے پاک فوج کے جوان جو ہیں وہ جوان مردی کے ساتھ دلیری کے ساتھ دشمن کے خلاف لڑتے ہیں اپنے ملک قوم اور مذہب کے لیے لڑتے ہیں انہیں ہم داد دیتے ہیں تہم تشویش ہے کہ آئے روز جو ہیں ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ شہید کیوں ہو رہے ہیں شہید کا بہت بڑا رتبہ ہے اور جو لوہیکین ہیں ان کے ساتھ ہم اظہار امدردی کرتے ہیں پولیس ناکام ہو چکی اور زرداج گل جو ہیں وہ بچ نکلی ہیں پولیس کی فیصلہ بعد انتصاداد دیشتگردی کے عدالت کے باعت زرداج گل کو گرفتار کرنے کی پوری کوشش کی گئی اور وکلا نے زرداج گل کو پولیس کے نرگے سے نکال کر روانہ کر دیا مناظر جو ہیں وہ اس میں دیکھے جا سکتے ہیں اور پولیس کو نکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے جو جتھے کی شکل میں آئے زرداج گل کو گرفتار کرنا چاہ رہے تھے وکلا نے جو ہے وہ بچایا زرداج گل کو اور اب یہ انتصاداد دیشتگردی کے عدالت میں اس لیے گئیں کہ ان کی اوپر ایف آئی آر تھیں ایف آئی آر اس لیے ہوتی ہے کہ یہ جال ہوتا ہے جب ایف آئی آر کاٹتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے فیصلہ بعد میں اس لیے کاٹیں کہ زرداج گل صاحبہ وہاں جائیں تو ہم ان کو گرفتار کر لیں چونکہ یہ ایف آئی آر نہیں یہ ایک جال ہوتا ہے جیسے کبوتر کو دانہ ڈالا جاتا ہے جال ڈالنے کے لیے یہ اسی طرح سے ایف آئی آر کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے جمنان حان کی اوپر ڈائی سو ایف آئی آر کر دی اور اس لیے کی کہ یہ جب اسلامباد آئے گا تو عدالت کے شیشے توڑ کی اس کے اندر سے ان کو گرفتار کریں گے دوسری جانب جب ایف آئی آر ہو جائے اور اس کے اوپر آپ قانون کو نہ مانیں اور آپ عدالت جا کے زمانت نہ کروائیں تو پھر آپ کو یہ گھدار پاکستان کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو قوم کا لیڈر بنے لیکن یہ خود جو ہے قانون کے اوپر عمل نہیں کرتا اور ایف آئی آر ہوتی ہے تو اس کے اوپر زمانت بھی نہیں کرواتا سائرہ بانو کا طاقت وہوں کو مشورہ ہے اور مشورہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ شکریہ اس سے تو اور تقویت ملے گی کہ اسلامی نظریاتی کونسل سے فتوہ دلوا دیں کہ نکاح بھی منصور ہو جائیں گے سائرہ بانو یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ وی پی این جو ہے وہ غیر شریع ہے پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ کے پاسپورٹ اور شناختی کارٹ کینسل کر دیں گے جو اسناد آپ نے ڈگرییں لی ہیں جو بچے اتجاج کریں گے وہ کینسل ہو جائیں گے آپ کالج اور سکولوں میں یونیورسٹیز میں پڑھ نہیں سکیں گے تو انہوں نے کہا کہ ایک اور ایسا فتوہ بھی دلوا دیجئے کہ آپ کے جو نکاح ہوئے ہوئے ہیں بیویوں کے ساتھ اگر کوئی خامند آئے گا تب بھی اگر کوئی بیوی آئے گی تب بھی تو ان کے نکاح نامیں جو ہیں وہ غیر شریع قرار دے دی جائیں گے اور نکاح نامیں بھی منصوب ہوں گے چونکہ ریکارڈ تو انہی کے پاس ہے تو یہ بڑا اچھا تنز کیا سائرہ بانو نے چونکہ اس ملک کے اندر جو حالات ہیں وہ بڑے دگرگوہ ہیں اور جب اسٹیبلشمنٹ حکومت اس نیچ پہ آجائے اور ملک کا وزیر داخلہ اور سپوک پرسن اسٹیبلشمنٹ کے فیصل وارڈا ایسا کہنا شروع کریں تو اس مینز کامپیں ٹانگ رہی ہیں حالات برے ہیں بے بسی ہے مجبوری ہے لاچاری ہے علاق بات ہے کہ یہ لوگ بے شرم بنے ہیں یہ مشورہ سیم آئی ڈی کارڈ وغیرہ بلوگ کرنے کے فیصلے کے بعد دیا گیا سائرہ بانو کہتی ہیں کہ نکاح نامیں بھی منصوب کر دیے جائیں نون لگ گبراہت کا شکار کیوں ہے اور اس کی وجہ کیا ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو اقدادار پر بٹھا دیں اور خود ہم اڈیالا جیل چلے جائیں اس طرح تو نہیں ہوتا نا یہ رانہ سناورنا سب کہہ رہے ہیں کہ ان کی مرضی ہے کہ ہم ان کو جیل سے نکال دیں اقدادار پر بٹھا دیں فارم فورٹی فائف کے تیت کی حکومت میں آ جائیں اور پھر ہم یہ اڈیالا جیل سے نکلیں اور ہم وہاں پر چلے جائیں ایک بات یاد رکھئے گا اسٹیبلشمنٹ پیپرز پارٹی نون لکھ سب کو جیل میں ڈال سکتی ہے لیکن عمران خان آئندہ کسی کو جیل میں نہیں ڈالے گا یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں اور میں تسلی سے یہ بات کہتا ہوں کہ وہ سیاسی انتقامی کروائی نہیں کرے گا یہ ان کو بھی پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاسی دانوں کو سیاسی پارٹیوں کو وجہ بنا کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑاتی ہے چور ڈاکو پیدا کرتی ہے ثابت کروانے کی کوشش کرتی ہے نفرتیں پالتی ہے تاکہ یہ آپس میں لڑیں اور انہیں بیچ میں کودنے کا موقع ملے میں اس کی بڑی مثال دیتا ہوں متی اللہ جان جب اگواہ ہوئے تھے تو عمران خان صاحب نے ان کو بحال کروایا تھا لیکن عمران خان صاحب نے کہا تھا مجھے کوئی بتا نہیں متی اللہ کو کس نے اگواہ کیا اور کیا ہوا لیکن الزام کس کے اوپر تھا حاکم وقت وزیراعظم کے اوپر تو یہ کام خود غلط کرتے ہیں اور اس کا الزام اور دوست جو ہوتا ہے وہ جمہوری پارٹیوں کو جمہوری حکومت کو سیاست دانوں کو وزیراعظم اور صدر اور پولیس کے گلے ڈال دیتے ہیں آج بھی یہ پولیس اتنا کچھ غلط نہیں کرتی اپنی مرضی سے یہ ان کے سامنے مجبور ہیں لچار ہیں قیدی بنے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان سے یہ کام کرواتی ہے کہ آپ ہمارے کہنے کے اوپر یہ کام کرو چونکہ وہ ڈیریکٹ نہیں آ سکتے تھے لیکن ہم نے پیشلے ایک سال میں دیکھا کہ اب تو اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ انٹیلیجنس کے لوگ جو ہیں وہ برہراس سروار کمیز پہن کے خود یہ کام کرتے رہے حیبر پختون خواہ کے جو نجوان ہیں وہ بڑے چارج ہیں میں نے کچھ تکاریت سنی میری آنکھوں سے میری نظروں سے گزری میرے کانوں نے سنا اور آنکھوں نے دیکھا کہ اس میں وہ آئی جی اسلام باہ جس نے کہا تھا ادھر مت آنا ہم تمہارا برا حال کریں گے انہوں نے کہا ہمارے سینے حاضر آؤ آپ نے جو گولی چلانی ہے جو تلوار چلانی ہے جو شمشی نے چلانی ہے چلا لو ہم اس کے لئے حاضر ہیں اور حیبر پختون خواہ کے زلہ بننوں میں ایک چوکی پر آپ دیکھئے کہ موبینا خودکوش حملہ کیا گیا اور فوج کے مطابق باروت سے بری گاڑی جو تھی وہ چوکی کی دیوار سے ٹکرائی دماکے سے چوکی سمیت قریبی تنصیبات جو تھی وہ ان کو نقصان پہنچا ہے دہشت گردوں نے چیک پوسٹ میں اندر داخل ہونے کی کوشش کی جسے الگاروں نے ناکام بنا دیا آئی ایس پی آر کے مطابق فوج نے بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ سیکیورٹی فورسی سے مقابلے میں چھے دہشت گرد علاق ہوئے دہشت گردوں کے خودکوش حملے میں فوج کے دس جبکہ ایف سی کے دو الگار شہید ہوئے اس کے مطابق کل بارہ نوجوانوں کی جو ہے وہ شہادت ہوئی تو علی امین گنڈا پور کو کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کی اور علی امین گنڈا پور کے درمیان جو بات ہوگی اس کے اوپر بھی اگلے اپیسوڈ کے اندر آپ کو اپڈیٹ کریں گے اپنا خیال رکھئے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا جلد آپ سے پھر ملیں گے